بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام حاضین و ناظرین جو یہاں پہ موجود ہیں سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس خاص ٹرانسومیشن میں جس کا نام ہے شب محراج میں بول اور شب محراج کے حوالے سے ہم بالکل بات کریں گے اور یاد بھی تازہ کریں گے ایک سما باندھا ہے آج بول نیٹورک نے اس خاص رات کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے لیکن اگر آج کی رات کی بات کی جائے تو اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام کو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں بھیجے ہدایت کے لیے بہت سارے ایسے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے جن کو اللہ تعالی نے ایک خاص نویت کا موجزہ عطا کیا ہر وقت کے حساب سے اللہ تعالی نے ہر نبی کو ایک موجزہ عطا کیا اور وہ موجزہ دنیا کو وہ انبیاء کرام جو ہیں دکھاتے چلے گئے اس میں حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بے تہاشا نام ان میں موجود ہیں لیکن اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کے انبیاء کرام کا جو دروازہ ہے وہ بند کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے بعد ظاہر سے بات ہے پہلے لوگ موجزے جانتے تھے پڑ چکے تھے دیکھ چکے تھے بہت سارے موجزے انبیاء کرام سے کروائے گئے مرہوں کو زندہ کر دیا جاتا تھا کسی پہ لوہہ نرم کر دیا جاتا تھا تو کبھی یہ بھی ہوا کہ آگ جو ہے وہ پھول بن کے برسنے لگی کسی نبی پہ سو یہی سلسلہ چلتا رہا لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں بے تہاشا موجزے ہیں بے تہاشا ایسی باتیں ہیں چھوٹی چھوٹی جن کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو سلسلہ بہت لمبا ہو جاتا ہے لیکن دو ایسے موجزے ہیں ایسے خوبصورت انتہائی حسین موجزے ہیں جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے اور اس میں سے ایک موجزہ ایسا ہے جس کے بارے میں آج بڑی تفصیل سے بات کی جائے گی ایک موجزے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ موجزہ ہے جی جو ہم سب کے لیے ہدایت ہے جو ہم سب کے لیے ایک ایسی راہ ہے جس پہ جب ہم چلتے ہیں تو ہر ممکن ناممکن چیز جو ہے وہ ممکن ہوتی چلی جاتی ہے ہمارے لیے اپنی زندگی گزارنا آسان ہو جاتی ہے مشکلات کم ہو جاتی ہیں ہماری زندگیوں میں خوشیاں آ جاتی ہیں تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں جی ہاں میں بات کرتا ہوں قرآن پاک کی قرآن حکیم کی ہم سب کے لیے اس سے بڑھ کر ہدایت کچھ بھی نہیں اگر وہ قرآن پاک کسی پہاڑ پہ اتارا جاتا تو شاید وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن جب آپ کے دل پہ اتارا گیا تو وہ بات آج ہم لوگ سب لوگوں تک پہنچی ہے لیکن وہی پہ آج کی رات کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو شبہ مراج کی آج رات ہے حسین رات ہے خوبصورت رات ہے اس کے بارے میں تفصیل سے یہاں پہ جو علماء کرام آئیں گے وہ اس کے بارے میں بات کریں گے ہم چاہتے ہیں آپ سب یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس پہ بہت تفصیل سے بقاعدہ طور پہ جو ہے وہ بیان سنا جائے اس کو جانا جائے جانا ہم سب نے سنا ہے پڑھا ہے اور اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں لیکن ان یادوں کو جتنا بار بار دھورایا جائے آج کی رات جتنی عبادت کی جائے وہ کم ہے سب سے جو ایک بڑی بات ہے ہمیں نمازوں کا توفہ ملا ہے اس رات میں سو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تو اس کے علاوہ آج میرے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ بہت ہمارے ساتھ ہمارے محزز مہمان ہیں جن میں پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ناتقہ ہیں اور ان سب کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جوائن بھی کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ ابھی جو لوگ موجود ہیں پاکستان کا بہت بڑا نام ہے جی صدارتی ایوارڈی آفتہ ہیں پرائیڈ آف پرفارمنس ہیں نات خان ہیں الحاج صدیق اسمائل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اللہ پاک انہیں سلامت رکھے خوش رکھے بہت شکریہ آپ تشریف لائے بہت شکریہ آپ کا ہمارے بہت پیارے دوست ہمارے ساتھی رمضانوں میں بھی ساتھ ہوتے ہیں جب کوئی ہمیں ذرا سی مشکل پڑتی ہے تو ہم ان کو بہت تنگ کرتے ہیں حافظ رزوان گھومن صاحب یہاں پہ موجود ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رزوان thank you so much for coming قاری اسد الحق صاحب یہاں پہ موجود ہیں بہت شکریہ آپ تشریف لائے میرے بہت پیارے دوست فیصل حسن نقشبندی صاحب یہاں پہ موجود ہیں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں انس کریمی صاحب یہاں پہ موجود ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ندیم نوشاہی قادری صاحب یہاں پہ موجود ہیں آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں الحاج شفیق احمد صاحب خوش آمدید بہت شکریہ آپ کی آمد کا ایک منٹ میں انسا شاہ بھی مطیرہ آخری کھلاری کون دیکسی کچ کسی بھی اینگل سے یہ نہیں کچھے کیونکہ شٹی کے بچے آپ سے اچھے صرف بول انٹرٹینمنٹ پار بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں موسیقی